اسلام علیکم مائی نیم از رابیہ بزر ورکم بیک مائی چینل این او در بلوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تمام میری مائیں بہن بیٹیاں اور جتنے بھی میرے چینل کو دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے سلام اور ڈیرو دوائیں سب کے لیے اور سب سے پہلے تو آپ ایک کام کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نہ ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے آج بچوں کو سکول سے چھٹی تھی بچے بھی سوئے ہوئے تھے بچے بھی بچارے چو ہوتے ہیں نا وہ چھٹی بھلے دین ہی حرام کرتے ہیں ویسی آگے بچے تو ان کو پرائم نہیں ملتا تو بچے سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو تھوڑی دیر سونے دیتی ہوں اپنے دیر میں میں ناشتہ بھر اب نہ لیتی ہوں تو چلیں آج چھٹی یا دو تھوڑی دیرے سو لیں گے تو وہ سوئے ہوئے تھے اتنی دیر میں میں نے دودھگرہ وائل کیا چائے ویڈا بنائی پھلوس کے بعد میں نے پھلاٹھے بڑھے بچوں کے لیے بنائی کہ اس کے بعد بچے اونکھے تھے اور فبی ہاپ ریش پھلا کر رہی تھی بیسے بھی ہم اورینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ بندہ جو ہے نا ڈسٹا بھوڑا ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا نا ساری چیزیں آپ کی اتر کی اتر 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 کوئی ڈسٹیپلن نہیں ہوتا نا اپنا گھر ہو تو آپ نے گھر میں آپ آرام سے ساری چیزوں بھی سیٹنگ پیرا کرتے ہیں اور پیسہ بگرہ بھی لگاتے ہیں وہی سوچ رہے تھے ابھی اس لئے آپ کو کوئی بھی میرے بھلوگ میں ایسی چیز سے نظر آئے تو اپنوٹ کیجئے گا مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے تو باس انسان کو سکون ہونا چاہیے اکشاءاللہ بہت جلدہ اپنا گھر بھی ہم بنا لیں گو ابھی اتر میں دوپ میں میں نے چار پائی رکھی دی تو آگے پڑھتے پیرا لگائی ہوئے تھے تو ابھی ہاں بار بہت مجھے گئے کہ ماما اتر بہت زیادہ مزار ہے دوپ ہے تو میں اتر ہی بیٹھ کے ناشتہ کروں گی تو پھر اتر بیٹھ گئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بچے جیسے خوش ہوتے ہیں یا جہاں پہ اچھے طریقے سے ان کو ریلیکس فیل ہوتا ہے تو وہاں پہ ہی میں نے اسے ناشتہ دیا تھا وہاں بیٹھ کے وہ کھانا سٹارٹ ہوگی تھی اوہ ایسے ایک بات ہے بچوں سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے یاد یہ آیا ہے کہ میرے بچے بھی پیشن میں سے جاتے تھے میں نے کچھ بچوں کی ایسی مسٹیک کچھ ایسی آتیں دیکھیں ہیں کہ وہ بچے چوہے نا وہ ٹیچروں کے ساتھ یا ان کا بہیو یا ان کی آتیں اور بہت سے چیزیں میرے بچوں سے ڈیفرینٹ تھی تو میں نے ان کو ہوتا سے ہٹا گئے تو پاس ہی اپنے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ دور بھی پڑتا تھا اور میں نے یہ بہت دیکھا کہ ماں ہر بات میں آگے سے ایسے خاص رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں کیا کریں آج کل کا جو محول ایسا ہی ہے آج کل ایسے ہی چال رہا ہے لیکن جو بھی چال رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے تو آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے وہ مدر جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں یا محول کو سمجھ دیں گے اور وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کی طریقے کر رہے ہیں اور میری بات کو بہت سمجھ رہی ہوں گی کہ آج کل جو محول چال رہا ہے نا محول وہ خود سے تو محول نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں پہلے بھی وہی تھی اب بھی وہی ہیں لیکن محول ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے یعنی یہ سارا کچھ جو بھی سسٹم ہے ہم لوگ ہم انسان ہی اس کو چینج کرتے ہیں جیسے ہم بنائیں گے ویسا وہ بن جاتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں گی وہ یہ بات کہوں گی خاص طور پر مدر سے کہوں گے کہ ہم نے ہی ان بچوں کو آگے لے کے جانا ہے جیس سائٹ پہ ہم لے کے جائیں گے بچوں نے اسی سائٹ پہ جانا ہے بچے جو ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں وہ ہم سے بڑے تو نہیں ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یا بچے ہم سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں جو ہمارے کابوں میں نہیں آتے ہیں ہم مدر نے یہ کام نہیں کیا نا تو کل ہم بہت زیادہ بچتائیں گے بچے آج کل کر رہے ہیں جو محول ہے سکولوں میں ٹویشن میں آپ جاتے ہیں نا تمہیں بہت زیادہ ہے مجھے اس لحاظ سے ایکسپیرینس ہے جہاں تک وہ میں شیئر کر رہی ہوں مجھے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ ہوگا مجھ سے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹیچرے بتا کچھ رہی ہیں ٹیچرے بہت آپ سے جوٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ نے اوپر بات نہیں آنے دیتی ٹیچرے ایک جیس سے نہیں ہوتی بھی ایسی بات ہوگی بچے کی گلتی ہے انہیں آپ نہیں گلتی کبھی نہیں ماننے اور آپ ضرور ان چیزوں پر گھوڑ کیا کریں بچوں پر گھوڑ کیا کریں بچے ٹیویشن کریں کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹیچرے کیا کر رہی ہیں بچہ کیا کر رہی ہیں یہ کار کیا کر رہی ہیں وہ بھی دیکھا کریں دوسرا بچے جو چھوٹی موٹی ٹھیک ہے لات پیار ساری چیزیں چلتے ہیں لیکن اگر بچے کو یہ غلط کام کر رہے ہیں یا آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے کل میرے بچے کے لیے یہ بوری ثابت ہوگی تو آپ اس بچے کو روکیں کیونکہ جو ہسپنٹ ہوتے ہیں یا فادر ہوتے ہیں جو بچوں کے باپ ہوتے ہیں پتو گار میں نہیں ہوتےな وہ کام بھیzilla جو مدر ہوتے ہیں ان کو ہی کار چلا نہ پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے بچوں کے بارے میں جتنا مدر سمجھتی کے نا میرا بچہ کیسے اسے کیا پسانتا ہے وہ کیا کر رہے کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کیسے بچوں آج کر لگا جو محول ہیں اسی پہ اتبار نہیں کرنا چاہیے بہت قریبی ایک دو رشتہ ہے دو تین اس کے علاوہ آج کرتا جو محول ہے ابھی کسی کے ساتھ بچے کو آپ اکیلہ نہیں چھوڑیں کیونکہ جب آپ بچوں کو ایسا کرتے ہیں پھر بعد میں آپ بہت زیادہ این چیزوں کو بلیب کرتے ہیں بعد میں جب کوئی ایسا برا نقصان ہوتا ہے اور آپ اچھتا ہوتے ہیں بیسے بھی ہم مسلمان ہیں اور جو چیزیں آج کل چیار رہی ہیں میری باتیں بہت زیادہ لوگوں کو بوری بھی لگ رہی ہوتی ہیں نئے اور مسلمان ہو کے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کیسا بنتا جا رہا ہے اور ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو بھی ہو رہا ہے بہت بہت بہلت جو دیکھنے میں آ رہا ہے سننے میں آ رہا ہے جو بھی ہے بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے موبائل سے پور رکھنا چاہیے جتنا بھی آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا بنے کل زہرہ گر بچہ پڑھے گا یا نہیں بھی پڑھے گا جو بھی کرے گا لیکن اگر اس کی تربیت آپ اچھی کریں گے وہ اچھی تربیت آپ کے کل کام آئے گی بچہ آپ کو سنبھالے گا پڑاپے میں آپ کا سخارہ بنے گا آپ کی عزت کرے گا آپ کی رسپرٹ کرے گا لیکن جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے حراب ہے وہ بچوں کو کبھی بھی سیدھی سائٹ پہ جانے نہیں دیتا لیکن آپ کوشش کریں بہت زیادہ ٹاف ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے چلنا ان چیزوں کو سنبھالنا گھر کو دیکھنا بچوں کو چلانا ایک عورت کے لیے اور خاص طور کے سسرال میں بھی جب وہ ہوتی گیا سب ایک جیسے نہیں ہوتے سب بڑھے نہیں ہوتے لیکن جو ہوتا ہے نا آپ کی ذمہ داری ہوتی گیا جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈیفکالٹ ہوتا ہے جب آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کے لیے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں سب کے لیے کپڑے وغیرہ پرس کرنا یا ووش کرنا مثلا ہر گھر کا الگ الگ محول ہے ہر بندہ اپنے بہت طریقے سے چل رہا ہے تو ادھر میں نے بچوں کے لیے تھوڑے سے چاول وغیرہ بنائی تھے چاول ایسے بنائی تھے کہ مہنگائی تو بہت اپنی ہوئی ہے تو میرے پاس چاول تھے پڑے ہوئے تو میں نے کہا چلیں میں بچوں کو تھوڑے سے ملکھے چاول بنا کے دے رہی تھی میں نے وہ چاول بزارہ بنائی اس کے بعد کپڑے تھے سردیوں کو اور میں اکنی زیادہ ہے سوچ رہی تھی یہ جو کپڑے ہیں ان کا کیا کروں میں گرمے کی سمجھا رہی ہے میں سردی کی سمجھا رہی ہے وہ سمجھو ہے وہ سینٹر میں ہی جا رہا ہے نورمل ہے تو آپ کیا کروں کرمیوں کے کپڑے اندر رکھ دوں یا سردیوں کے باہر رکھوں یا ایسے ہی کچھ کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہی بات چاہ رہی تھی آج میں نے کہا گیا میں نے ساڑے جو کپڑے نا سردیوں کے وہ فولڈ گار کے میں نے کپڑ میں رکھ دیئے اور دوسرے چوہے وہ سائٹ پہ رکھ دیئے کیونکہ موسم ایسا تھا نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے مثلا نورمل تھا پھر کافی دنوں سے یہی سوچ سوچ کے پھر این پہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا پھر چلے میں رکھ ہی دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ادھر میں بنا رہی تھی میں نے چھیکن لیا تھا اور بچے بہت زیادہ شوک سے چھیکن کھاتے وہ بھی کورمیٹ آئیب جیسے سالن ہوتا ہے ہمارے گھروں میں پرانے زمانوں سے چلتا ہے وہ میں کوئی نائی چیز نہیں بڑھا رہی تھی میں نے سالنہ بنایا سیمپل صاحب بہت زیادہ بچے شوک سے کھاتے ہیں ساب گھر میں شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں بنا لیتی ہوں سالن ساتھ میں وائٹ شاول بنا لیتی ہوں تو ادھر میں نے پیاز کو برون یا اس میں مند میں ادرک لسن کا فیس پرالا پھر اس کے بعد میں نے جتنے بھی بیسی مسالے ہوتے ہیں گھر میں وہ میں نے ایڈ کی ہے ہلدی مک کی نمک جو سیمپل سی ہمارے مسالیں وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے پھر اچھے سی میں نے گوشت کو اس نے گھمائیہ پھڑایا اور کوئی بھی چیز آپ جب ڈالتے ہیں اسے اچھے سے آپ نے پھوننا ہے جب تک اس کا اپنا جو پانی ہے وہ نکل نہ آئے تب تک آپ نے اس کو پھونتے رہنا ہے پھر اس کے بعد آپ دوسرا پانی ایڈ کیجئے گا جو میرا بلوگ ہے یا میری ویڈیو ہے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے خائی لیبل لوگوں کے لئے تو ویڈیو نہیں بنا رہی کیونکہ میری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ایک میڈر گلاس فیملی کے لئے ہوتی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری ویڈیو سے کوئی انٹریسٹ ہو یا کوئی دیکھتا ہو یا جو بھی دیکھ رہے ہیں موسٹ ویلکم نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی موسٹ ویلکم جو چیز آپ کو اگر پسند ہے آپ دیکھیں نہیں پسند آپ کو جو بھی چینل پسند ہے جس کا بھی پسند ہے آپ وہ دیکھیں اس میں زبردستی والی بات نہیں ہوتی تو وہ ہی میں بات کر رہی تھی کچھ موسم کی کچھ مدر کی کچھ بچوں کی تو جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں جو چال رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے تو ہم خود کوشش کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے کہ کچھ ایسا کریں کچھ ایسا بچوں کو سکھائیں کچھ ایسا پڑھائیں جس سے کل جو ہے نا بچوں کا مستویل اچھا ہو بچے کل ہماری بھی عزت کریں ہمیں بھی کل سنبھالیں بڑاپی بھی ہمارا سکھارہ بنیں اور ہمیں کل ٹینشن بھی نہ ہو کیونکہ ٹینشن تو ہوگی جب بچے گلت کام کریں گے یا کسی بھی گلت راستے پہ جائیں گے تو مدر کو تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو مدر کو تو ٹینشن ہوگی خاص طور پر جو لڑکیں ان کی تو تربیت آپ کو بہت زیادہ اچھی کرنے چاہئے کیونکہ وہ باقی رہتے ہیں زیادہ لڑکیں پھر بھی گڑوں میں رہتے ہیں چو مدر کہتے ہیں لڑکیں کو بہت زیادہ آساس بھی ہوتا ہے لڑکوں کو بھی ہوتا ہے یعنی کہ لڑکوں کو نہیں ہوتا ہے لڑکیں کو سادھا ماں باپ کا آساس ہوگتا ہے جیسے وہ گار میں ہار ٹائم رہتے ہیں لڑکوں کا زیادہ اتنا ہیشو نہیں ہوتا ہے جتنا لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکوں کی بھی تربیت اطراف ہوتی ہے یہ نہیں ہے تو ان کی آسان ہے اپنی پہنے جگہ پر لڑکوں کی لڑکیں کی تدیت جو کرنا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور پہلے کا تو آپ کو بتا ہے پہلے جو زمانے ہوتے تھے ہماری جو مدر ہوتی تھی بہت سادھا زمانے ہوتے تھے انپار بلکل وہ نہیں پڑھ لکھی تھی کہ وہ بہت زیادہ بچوں کو جو ہماری انہیں تربیت کی بہت اچھی کی اللہ کا شکرہ وہ وقت آج بھی ہمیں یاد ہے اور آج ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے اور یاد آتی ہے کہ بات کے جو ہماری ماں باپ ہمارے لئے کر رہے تھے وہ بہت اچھا کر رہے تھے کیونکہ یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو آج کا جو میرا بلوگ تھا وہ یہاں تک تھا بہت سی میری جو پاتی ہیں وہ آپ نے وہ بھی اس سمجھ میں بھی آئی ہوں گی اور اگر نہیں بھی اس سمجھ میں آئی تو آپ کو ایک میں ایک دین میری باتیں ضرور یاد آئیں گی کیونکہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیکھیں اور ایک نہ ایک دین ایسا ضرور آتا ہے ایسا ڈائم آتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسی جو باتیں اپنی ہو یاد آتی ہیں واقعی اس نے کچھ کہا تھا اس نے کچھ بولا تھا وہ سچ تھا واقعی وہ بندہ چھو تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ بندی تھی کہہ رہی تھی تو اس کے بعد پھر میں روم میں آگئی تھی میں نے کہا چلیں بیسے بھی ریگولر مشین تو میں لگاتی رہتی ہوں تو میں نے کہا چلیں آج بیٹ شیٹ ہے بیٹ شیٹ خفتے میں ایک بار تو ضرور ایک دو مٹو آپ کو چینج کرنی چاہیے کیونکہ سپھائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہماری سیرت کے لیے سپھائی میں برکت ہے ویسے بھی جہاں آپ لیٹھنے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چیز زیادہ وہ چیزیں صاف ستری ہوتی ہیں آپ کو سکون بھی ہوتا ہے آپ کی لائف بھی پر سکون ہوتی ہے اور اگلے بلوگ تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا حیاء رکھئے اللہ حافظ